سلوہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کے سبق میں یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ مجاز وہ لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہو معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی دوسرے میں کسی علاقے کی وجہ سے اور اگر وہ علاقہ مشابہت کا ہو اور ساتھ ہی ساتھ معنی حقیقی و مراد لینے سے معنی کوئی کری نہ ہو تو اس کا نام استیارہ رکھا جاتا ہے اور اگر ان کے درمیان کوئی علاقہ دوسرا ہو مشابہت کا نہ ہو تو بلکہ کوئی کلیت یا جزیت وغیرہ کا ہو تو اس کا نام مجاز مرسل لکھا جاتا ہے جیسے کہ پہلی والی مثال میں انہوں نے بیان کیا تھا کونسی مثال دی تھی جیسے فلان یتکلم بیدرر اور دوسرے کی مثال تھی یا جالونہ صحابیہوں فی آذانہ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں استیارہ کے بارے میں یہاں آگے اور بھی قسمیں بیان کریں گے جو ہے بلکہ استیارہ مسرحہ استیارہ مکنیہ صحیح نہیں تخیلیہ وغیرہ ہر ایک کی صورتوں کو مثالوں کے دریئے سے یہ واضح کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر استیارہ کو دیکھیں استیارہ کو مثال کے دریئے سمجھاتے ہیں استیارہ وہ مجازی ہے لیکن اس میں علاقہ جو ہوتا ہے وہ مشابہت کا ہوتا ہے استیارہ مجاز ہے اس میں علاقہ مشابہت کا ہوا کرتا ہے علاقت المشابہت اس کا علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے کہ قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انسلناہ علی کا لِتُ خُرِجَنْ نَاسَ مِنَ غُلُمَاتِ اِلَى النُور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف نکالیں تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف نکالیں اب یہاں دیکھئے یہاں جو ظلمات ہیں اور جو نور ہے یہ اپنے معنی اصلی میں استعمال نہیں ہے معنی اصلی میں یہاں پر استعمال نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف نکالیں تو یہاں تاریکی جو اصل حقیقی ہوتی ہے جیسے اندھیرہ گھٹا ٹھوپ اندھیرہ ہو اور نور جیسے کہ روشنی ہو جائے روشنی ہو جائے ہر چیز ظاہر ہو باہر ہو جائے یہ اس کا حقیقی ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس میں جو تاریکی سے مراد ہے وہ دلالت اور گمرہی ہے اور جو نور سے مراد ہے وہ کیا ہے ہدایت ہدایت ہے اسلام ہے دین ہے تو ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو گمرہی سے تاریکی سے نور کی طرف نکالیں یعنی گمرہی سے ہدایت کی طرف نکالیں تو دیکھئے کہ ہاں لفظ جو ہے استعمال کیا گیا یہ مجازہ اور اس میں مشابہت کا علاقہ کیسے ہوگا مشابہت کا علاقہ دکھانے کے لیے جس طرح سے انسان اندھیرے میں چلتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا ایسے ہی انسان جب کفر کے راستے پر چلتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ راستہ بھی ایسی ہوتا ہے تاریک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب وہ انسان کوئی ایسی جگہ میں جاتا ہے جہاں روشنی روشنی ہو تو راستہ پا جاتا ہے وہ اور صحیح سمت مل جاتی اسے اسی طرح اسلام لانے سے اسے بہشت اور اسے اپنی راہ نجات مل جاتی ہے تو دونوں کے درمیان علاقہ کیا ہے مشابت پہ ہوا کی نہیں ہوا جس طرح انسان جو ہے جہالت جو ہوتا ہے گم رہی ہوتی ہے اس گم رہی میں بھی انسان تاریکی پر رہتا ہے کوئی صحیح سمت اسے نہیں ملتی راہ نجات نہیں ملتی جس طرح سے تاریکی میں کوئی صحیح سمت نہیں ملتی جس طرح روشنی ملنے سے انسان کو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے ایسے ہی انسان کو اسلام کی طورت نصیب ہو جائے تو وہ ہی جو ہے راہ نجات پالے گا تو دونوں کے درمیان مشابت کا علاقہ ہوا کی نہیں ہوا اب ان کے درمیان مشابت کا علاقہ ہوا اور ساتھی ساتھ یہاں پر قرینہ کونسا ہے جو یہاں معنی حقیقی کو مراد لینے سے روک رہا ہے تو وہ اس سے پہلے والا قرینہ ہے وہ لفظ کتاب ہے کہ کتاب جو ہے ہم نے اتاری جو تمہیں نکالے لوگوں کو نکال تم نکالو لوگوں کو اتاری کی سے نور کی طرف تو کتاب یا ایسی کوئی حقیقی چیز نہیں ہے جو دکھنے میں جس کو جلایا جائے روشن کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ قرینہ ہوا کسی چیز کا لفظ کتاب ہوا تو اب یہاں کہیں گے کہ یہاں پر قرینہ جو ہے وہ کتاب ہے کیونکہ کتاب کو نازل کرنا یہ نہیں ہے کہ مگر اس لیے کہ لوگوں کو نکالا جائے ان کو تاریخی اور گمراہی سے ہدایت اور رہنمائی کی طرف اب کہتے استعارہ مجاد علاقت المشابہت استعارہ وہ مجاد ہے اور اس کا علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی اشاہت کتاب انزلہ علیقہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو تاریخی سے نور کی طرف نکالیں یعنی کس سے ظلمات سے مراد دلال اور نور سے مراد ہدایت تو گمراہی سے کس کی طرف نکالیں ہدایت کی طرف کہتے ہیں فقدست عمیل الظلمات والنور فی غیر معنی حقیقی تو یہاں پر ظلمات اور نور کو استعمال کیا گیا ان دونوں کے حقیقی معنی کے علاوہ میں حقیقی معنی کے علاوہ میں استعمال کیا گیا تو یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کتاب نازل کیا کہ کوئی تاریخی میں بیٹھا ہوا اس کو نکال کے لائیں یا جو ہے کہ کوئی روشری میں ہے وہ مراد نہیں یہاں پر بلکہ یہاں پر کیا مراد ہے جو گمراہی میں ان کو نکالیں نور کی طرف اسلام کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پر استعمال کیا گیا ظلمات اور نور کو دونوں کے معنی حقیقی کے علاوہ میں اور علاقہ جو ہے گمراہی اور تاریخی ہدایت اور نور کے درمیان علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے تو ان دونوں کے درمیان علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے اس کے اندر جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہر ایک میں سے تو اب یہاں پر دیکھئے یہاں اگر ہم دیکھیں آپ تو استعارہ کیا گیا ہے یعنی دراصل ایک چیز کو حضف کیا گیا اور اس کا استعارہ کر لیا گیا کس کے لئے جیسے کہ تاریخی ہے اس کا استعارہ کر لیا گیا دلالت اور نور اس کا استعارہ کر لیا گیا ہدایت کے لئے اب بیان فرماتے وَالْقَرِينَتُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ قَرِينَ جو ہے وہ اس سے پہلے لفظ ہے قرِينَ کون ہے کون سے لفظ ہے لفظ کتاب ہے اب یہاں بیان فرماتے وَاسْرُ الْاستِعَارَدِ تَشْبِيحٌ هُزِفَ آدُ تَرْفَي وَوَجْهُ شِبْحِ وَعْدَاتُ اس تیارہ کے اصل یہ ہے کہ اس کے تشبیح ایسی تشبیح ہے جس کے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کو حضب کر دیا جائے دونوں طرف کون ہے مشبہ اور مشبہ بھی ارکانِ تشبیح میں سے کسی ایک کو حضب کرنا ہے وَوَجْشِبْ اور اس کے وَجْشِبْ کو اور اس کے عداد کو حضب کرنا اب یہاں ایک ساتھ سارے حضب نہیں ہوں گے تو کہیں تو ایسا ہوگا کر لیا جائے گا مشبہ کے لیے اسے اعتبار سے جو ہیں وہ استیارے کی کس میں نکلیں گی استیارے تصریحیہ استیارے مکنیہ استیارے تخیلیہ استیارے ترشیحیہ وغیرہ کس میں نکلیں گی ٹھیک ہے تو استیارے کے اصل یہ ہے کہ کہ اس کے جو ہے اس طور پر کہ اس کے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کو حضب کر دیا جائے مثلا جو ہے استیارے تصریحیہ میں یہ ہوتا ہے میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی کو حضب کر دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے لفظ چھوڑ دیا جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ حضب ہیں تو اب کہتے ہیں استیارے کے اصل یہ ہے کہ تشبیح دینا ہے جس کے دونوں طرفوں میں کسی ایک کو حضب کرنا اور اس کے وجہ شبک اور عداد کو اب کہتے ہیں وَلْمُشَبَّهُ يُسَمَّ مُسْتَعَرَلْ لَهُ مشبہ اس کا نام مُسْتَعَرْ لَهُ جس کے لئے استیارہ کیا گیا جس کے لئے کھیچا گیا لایا گیا صحیحے مُسْتَعَرْ لَهُ وَلْمُشَبَّهِ مُسْتَعَرَمْ مِنُو اور مُشَبَّهِ بھی کا نام رکھا جاتا ہے اس میں مُسْتَعَرْ مِنْهُ جس طرح ہم تشبیح میں دیکھتے تھے نا مُشَبَّه جس کو تشبیح دی گئی مُشَبَّه بھی جس سے تشبیح دی جی گئی وَجَشِب جو دونوں کے درمیان ہوتی تھی اور عداد حرف عداد کو بولتے تھے ایسی یہاں پر بھی تین چیزیں ہوں گی مُسْتَعَرْ لَهُ یعنی مُشَبَّه کا نام مُسْتَعَرْ لَهُ رکھا جائے گا اور مُشَبَّه بھی کا نام مُسْتَعَرْ مِنْهُ رکھا جائے گا اور وہ لفظ جس کا استعارہ کیا گیا ہے اس کا نام مُسْتَعَرْ رکھیں گے اور وہ لفظ جس کا استعارہ کیا گیا اس کا نام مُسْتَعَرْ اب دیکھیں یہاں مثال جو آپ کو ذکر کی گئی ہے فَفِي هَذَا الْمِثَعَلِ الْمُسْتَعَرْ لَهُ وَالْدَلَالْ وَالْهُدَا اس کونسکورہ مثال میں جو مُسْتَعَرْ لَهُ ہے وہ کیا ہے دلال اور ہُدَا ہے دلال کیا ہے آپ کیا گئے لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ غُلُمَاتِ الْنُور تو اب کہتے ہیں اس مثال میں مُسْتَعَرْ لَهُ کیا ہے جس کے لئے استعارہ کیا گیا وہ گمرہی اور نور ہے یہ اس کے لئے استعارہ کیا گیا کس کا وَالْمُسْتَعَرْ مِنُو اور مُسْتَعَرْ مِنُو جس سے استعارہ کیا گیا وَمَانَ ذَنَا وَالْنُور اور وہ کیا ہے تاریخی اور نور کا معنی لیکن وہ عبارت میں موجود ہے لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ غُلُمَاتِ الْنُور تو گویا کہ یہاں پر کیا ہوا مشبہ بھی کو حضف کر دیا گیا مشبہ بھی جو مُسْتَعَرْ مِنْهُ تھا اس کو حضف کر دیا گیا ہے اور اس کے لفظوں کا استعارہ کر لیا گیا ہے مُسْتَعَرْ لَهُ کے لیے ٹھیک ہے مُسْتَعَرْ لَهُ کیا ہے دلالت اور نور ہے دلالت اور ہدا ہے ہدایت ہے اور مُسْتَعَرْ مِنْهُ کون ہے ظلام اور نور کا معنی صحیح ہے وَلَفْزُ الظُلُمَاتِ وَنُور اور لفظِ ظُلُمَاتِ وَنُور کیا ہیں يُسَمَّ مُسْتَعَرْ اس کا نام کیا رکھا جائے گا تو لفظِ ظُلُمَات اور لفظِ نُور کا نام کا لفظ جو ہوگا وہ مُسْتَعَرْ کہا جائے گا تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے کہ یہاں بیان کی گئی تین چیزیں ایک تو یہ آپ کا سمجھنا ہے کہ مُسْتَعَرْ لَفُ اور دوسرا مُسْتَعَرْ مِنْو اور تیسرا مُسْتَعَرْ مُسْتَعَرْ لَفُ کا نام مشبہ جو ہوتا اس کا مُسْتَعَرْ لَفُ مشبہ بھی اس کا نام مُسْتَعَرْ مِنْو اور جس لفظ کا استعارہ کیا گیا اس کا نام مُسْتَعَرْ کہیں گے اس مثال میں یہاں پر مستعر منہو موجود ہے نہیں ہے مستعر منہو نہیں ہے بلکہ اس مثال میں مستعر لہو وہ جو ہے دلال اور ہدا ہے تو یہاں دلال اور ہدا حقیقتاً مانا مراد نہیں ہے کہ لتخرجن ناسا منہو غلماتی بلکہ دلال اور ہدا ہی مراد ہے یہاں پر لتخرجن نا منہو غلماتی لنور یہاں پر جو ہے وہ تاریکی اور نور حقیقتاً مراد نہیں ہے اس کا لفظ کا استعارہ کر لیا گیا کس کے لئے دلال اور ہدا کے لئے صحیح تو اب یہ اور مستعر میں تو تھا کیا ظلمات ظلام اور نور تھا اور یہ اپنے معنی حقیقی میں یہاں استعمال نہیں ہے بلکہ اس کا استعارہ کر لیا گا کس کے لئے ظلام کا جلال کے لئے اور نور کا جو ہے مودا ہے اور یہ لفظ جو ہے ظلمات اور نور اس کا نام کیا رکھا جائے گا مستعر رکھا جائے گا اب یہاں سے یہاں تقسیمات کریں گے اب یہاں پر تقسیمات کریں گے یہاں پر جو تین ہیں کہ اب مستعر کہتے ہیں استعارہ کی جو تقسیم ہوتی ہے جو مسرحہ کی طرف تقسیم کی ہوتی ہے استعارہ مسرحہ اور مکنیہ کی طرف اور تخیلیہ کئی قسمیں آئیں گے پھر اصلیہ اور طبیعہ کئی قسمیں آئیں گے اگر استعارہ جو ہے جاری ہو مشتق وغیرہ ہم اس میں جو مشتق نہ ہو تو اس کا نام استعارہ اصلیہ رکھتے ہیں اگر استعارہ فیل وغیرہ ہم جارے ہو تو اس کا نام استعارہ طبیعہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اب یہاں سے کہتے ہیں وَتَنْ قَسِعُ الْاستِعَارَةُ الْا مُسَرْحَ استعارہ کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ مُسرحہ کی طرف اور آگے آ رہا ہے وَإِلَى مَكْنِيَّةُ ہے گا نہیں دوسرے صفحے پر مکنیہ کی طرف اور پھر یہ دو قسموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ استعارہ کی جو تقسیم ہوتی ہے استعارہ مُسرحہ کی طرف اور استعارہ مکنیہ کی طرف اب آپ کو بتا دیا گیا کہ استعارہ مُسرحہ کسے کہتے ہیں استعارہ مُسرحہ وہ ہے جس میں لفظِ مشبہ بھی کو سراحتن ذکر کر دیا گیا ہو جس میں لفظِ مشبہ بھی کو سراحتن ذکر کیا گیا ہو جیسا کہ یہاں پر ایک شیر آ رہا ہے چلیں یہاں کل کی اس کی مثالوں کو اشارہ کے دریئے سمجھائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے بیان میں کیا چیز ہوئی آج کے بیان میں مجاز کی استعارہ ہے مجاز بھی رسم ہے جس میں مشابہات کے علاقہ ہوتا ہے اور مثال دی گئی ایک اور یہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہے بلکہ دونوں سے کیا مراد ہیں اور قرینہ کیا ہے اس پر لفظِ کتاب ہے اور مشابہت کیا ہے ان دونوں کے درمیان مشابہت کیا ہے مشابہت کیا ہے یہ نہیں ہونے مشابہت بتائی دینا دونوں کے درمیان کہ جس طرح گمراہی جس طرح تاریخی میں انسان راہ راست نہیں پاتا ہے اسی طرح جو ہے گمراہی میں بھی اسے راہ نجات نہیں ملتی ہے جس طرح انسان کو نور روشنی دیکھ کر کے راستہ منزل مقصود پا لیتا ہے ایسی ہدایت سے بھی انسان منزل مقصود پا لیتا ہے جس طرح تاریخی میں انسان نہیں چل پاتا ہے جس طرح انسان روشنی میں ہدایت پا لیتا ہے روشنی میں راستہ دیکھ لیتا ہے اسی طرح جب ہدایت پاتا ہے تو مشابہت جو دکھائیں گے وہ ادھر سے دکھائیں گے گمراہی سے تاریخی سے اور نور سے دکھائیں گے اس طرح ہوتا ہے ایسی گمراہی اور ایسی ہی نور اور کہتے ہیں مستعار لہو مشابہ کو کیا کہتے ہیں مشابہ مینکو اور مستعار کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا استعارہ کر لیا گیا ہے تو اس مثال کے اندر کون لفظ ہے کس کا استعارہ کیا گیا ہے کس کے لیے گمراہی اور خلاف اور خدا جنور کے چلیں ٹھیک ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم